بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ وحدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخود بناسیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتکا یا اہل المشتاقین پالنے والے آج کے دن اپنی رحمت کا ایک حصہ میرے لئے قرار دیتے خدایہ آج کے دن اپنی روشن دلیلوں کی طرف میری ہدایت فرما بارالہہ میری پیشانی کا رخ اپنی مرضی کی طرف موڑ دے تجھے تیری محبت کا واسطہ اے مشتاقوں کی امیدوں کا مرکز نوی مائے مبارک رمضان کی دعا جس میں بندہ خدا سے تین چیزوں کا مطالق ابا کرتا ہے خدایہ اپنی رحمت میں میرا حصہ قرار دے روشن دلیلوں کی طرف میری رہنمائی کر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مہے مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہر وقت باران رحمت اس کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہے سب سے بہترین کام خدا کی رحمتوں کے نزول کا ایک نمونہ یہ ہے کہ خدا و اندالم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے آئیں کوشش کریں کہ اس مہے مبارک رمضان میں اس کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں باران رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کروا سکیں اس لیے کہ بڑا عظیم مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے خاص طور سے پورا مبارک رمضان یوں تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے لیکن خصوصاً نماز کے وقت انتہائی اہم وقت ہے بندہ چاہے تو رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کرا سکتا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ لوگو اللہ کا مہینہ اپنی برکت اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے ورفعو الیہ ایدیکم بالدعا تو اس وقت اس مہموارک رمضان میں تمہیں کیا کرنا ہے کب کیا کرنا ہے ورفعو الیہ ایدیکم بالدعا فی اوقات سلاتکم نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اپنے دست دعا کو بلند کرو فَإِنَّهَا أَفْزَلُ السَّاعَاتِ چونکہ یہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے کتنا اچھا وقت ہے يَنظرُ اللَّهَ أَزَّوَ جَلَّ فِيهَا بِرْرَحْمَتِ إِلَا عِبَادِهِ خداوندعالم نظرِ رحمت کیے ہوئے ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف اسی نماز کے وقت خداوندعالم نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف نظرِ رحمت کیے ہوتا ہے يُجِيبُهُمْ اِذَا نَاجَو جب بندہ اسے مناجات کرتا ہے تو وہ اس کی مناجات کو سنتا ہے وَيُلَبِّهِمْ اِذَا نَادَو جب بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہے وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَو جب بندہ اسے خدا سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے بڑا عظیم مہینہ ہے نماز کے وقت خصوصاً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے خدایا توفیق عطا کر کہ تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو سکے کس طرح بندہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے کس طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ اس مہینے میں رحیم ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے گناہگار ہے توبہ کرتا ہے واپس جاتا ہے پھر نقض طوبہ کرتا ہے پھر گناہ انجام دیتا ہے پھر پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے یہاں تک کہ تین مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے توبہ کرتا ہے اور نقض طوبہ جب چوتھی مرتبہ آیا تو پیغمبر ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنی بزم سے نکال دیتے ہیں وہ نوجوان چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جبریل نازل ہوتے ہیں آوازیت نے اللہ کی رسول اللہ نے تمہیں سلام عرض کیا ہے اور خدا تم سے کہتا ہے میرے حبیب یہ بتاؤ کہ میرے بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے خدا یا تم نے پیدا کیا ہے میرے حبیب یہ بھی بتاؤ میرے بندے میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا تمہارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں خدا یا تیرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں میرے محمد یہ بھی بتاؤ میرے بندوں کو تم معاف کرتے ہو یا میں معاف کرتا ہوں پالنے والے تُو معاف کرتا ہے میرے حبیب جب میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا میرے بندے میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں تو یہ بتاؤ کہ تم نے اس نوجوان کا دل کیوں توڑا جاؤ فلا مقام پر جاؤ دیکھو وہ میرا بندہ اپنا سرخاک پر رکھے ہوئے مجھے پکار رہا ہے آواز دے رہا ہے میرے حبیب جاؤ اس کو میری رحمت کی بشارت دے دو میری رحمت کی بشارت دے دو کہ میں نے اسے معاف کر دیا فالوالے تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ تجھے تیری برکتوں رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور اپنی رحمت کا نزول ہمارے اوپر کر دے دعا کا دوسرا فراز خدایہ آج کے دن تو اپنی روشن دلیلوں کی طرف میری ہدایت کر گا براہین ساتحہ سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت یہ مہینہ جہاں بہار قرآن ہے وہی ماہ ولایت بھی ہے انسان کوشش کرے کہ قرآن کی آیات سے الہام لے کر اور صیرت اہل بیت کو اپناتے ہوئے کردار کو مؤتر کرنے کی کوشش کرے تیسرا جملہ وَخُزْ بِنَاسِيَتِ اِلَى مَرَضَاتِ قَلْ جَامِعَ میری پیشانی کا رخ اپنی مرضی کے طرف مور دے کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے تُو ناراضی ہو جو تیرا غیظ و غضب کا سبب بنے تجھے تیری محبت کا واسطہ تُو مشتاقوں کی آرزوان تُو آرزو مند لوگوں کی آرزوان